تو وہ کیسا ہے مطلب پھر اسے کہیے کچھ لوگ اس لیے جب قبرستان میں بیان کرتے ہیں تو وہ کیسا ہے مطلب اچھا قبرستان میں ہی جا کر کے بیان کرنا شروع دیتے ہیں ہم لوگوں کو تقریریں سننے کی عادت زیادہ ہو گئی ہے نا تو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں چاہتے ہیں ہر جگہ تقریر ہی ہوتی رہے اور ہم سنتے رہے عمل تو کرنا نہیں رہتا ہے تو زیادہ سننے کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہر جگہ لوگ سنتے ہیں تو لوگ سناتے بھی ہیں لے کر کہ عالم کو آ جائیں گے بڑے شوق سے چلے جاتے ہیں گھر بھی وہ صرف قبرستان کی بات نہیں گھر بھی تھوڑی نصیت کر دیجئے گھر والے اے بھائی نصیت تو ہمیشہ ہوتی رہتی ہے ایسے موقعوں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تقریر کرنا اور لوگ تقریر سنیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی ایسی چیز ثابت نہیں ہے آپ کو نصیت کرنا ہے وہ تو جو ہے ایسے ہی نصیت جو ہے اس کو تازیت کرنا جسے کہا جاتا ہے یہ ان کو تسلی کے دو لفظ بولنا رہتا ہے وہ بول دیجئے اتنا ہی رہتا ہے بس اس میں ان کے لئے دعا بھی ہو جاتی ہے تسلی بھی ہو جاتی ہے لیکن تقریر کرنے کا عالق سے اس میں کوئی لوگ جمع ہوں آپ تقریر کریں اور جو ہے بعد میں وہ لوگ آپ کی اس تقریر کا فائدہ آپ کو پہنچائیں تو ایسا کچھ شریعت میں ثابت نہیں ہے